ہیلو گائز وٹس آب ویلکم بیک ٹو مائی آن آدھر بلوگ تو گائز آپ لوگ کیسے ہوپ آپ سبھی اچھے ہوں گے تو گائز آج ہے جنماشٹ می کا دن تو سب سے پہلے آپ سبھی کو ہیپی جنماشٹ می اس موقع پہ کافی لوگ ورت بھی رکھتے ہیں میں بھی رکھتی ہوں پر اس سال میں نے ورت نہیں رکھا کیونکہ میری طبیعت بہت خراب ہے میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا ہے تو اس دن ہم لوگ کافی جگہ گھومنے بھی جاتے تھے آج پاس کے مندر میں پر اس بار نہیں جا پاؤں گی طبیعت خراب ہونے کے قارن تو گھر کے پاس والے مندر میں جاؤں گے تو گائز آپ لوگ پریے کریں کہ میری طبیعت جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور لارڈ کرشنا آپ سبھی کو بلیس کریں تو گائز آگے کا سین آپ لوگ آگے ویڈیو میں دیکھنا ہے میں سے بولا نہیں جارا جارا بھی جیسے ہی کتنے بار کتنے ٹیک میں یہ بنائی ہوں کاس ہی بہت آ رہی ہے پانی بھی کیا ہی تو تھوڑا صحیح لگ رہا ہے تو گائز آگے کا سین آپ لوگ آگے ویڈیو میں دیکھنا موسیقی 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 پرم پریم میرا دھی کا کھرشنا پرم اولہاس مدھر ملان کے اکشن رچے کن کن میں مہاراس رادھا کرشنا رادھا کرشنا موسیقی 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 یہ آپ لوگوں نے جو یہ ویڈیو دیکھی اور پروگرام کی تھی تو سب سے پہلے گائز میں آپ سب کو دو چیز کہنا چاہوں گی ایک گوڈ مارننگ اور دوسرا سوت ساری میں اس لیے بولنا چاہوں گی کیونکہ میں نے اپنا اس ویڈیو میں فیس ریول بہت کم کیا ہے فیس ریول اس ویڈیو میں اتنا کم کیا ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کے شروع میں بتا دیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے چلو پر میں سوچ رہی تھی میں تو جاوی نہیں پاؤں گی پر بھوانگی کے پاس میں جاوی سکی اور ان کے درشن ہی اچھے سے کر سکی تو گائز اگر اس ور کوئی مسٹیک ہو گیا تو مجھے معاف کر دینا کیونکہ میری طبیعت نہیں سہی تھی ٹھیک ہے گائز اور اینڈنگ مجھے رات کو ہی شوٹ کرنا تھا پر ہمیں آتے ہوئے بہت دیر ہو گیا تھا ایک بچ گیا تھا اور ہم تھک بھی چکے تھے اور بہت نیند آ رہا تھا تو میں نے کہا چلو کیوں نہ ہم صبح شوٹ کر لیں گے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ گھلیں تو آپ لوگوں سے ملتے ہم لوگ ایک نئے اور فریش ویلوگ کے ساتھ تک کے لیے بائی بائی اور ٹیک کیئر